السلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بیتر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے پی ٹو پی میں ہونے والے فراڈ کے بارے میں اگاہی دینے آیا ہوں لیٹس پوز مثال کے طور پر کل کو آپ کی وہاں پر پیمنٹ ریلیز نہیں ہوتی ٹائم ختم ہو جاتا ہے یا کوئی وہاں سے ڈیلر آپ سے فراڈ کر کے نکل جاتا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ فائدہ دینے والی ہے تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس فراڈ سے کیسے بچنا ہے اور اگر یہ فراڈ ہو جاتا ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کے بارے میں اگاہی دوں میں آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیں سبسکرائب کیونکہ یہ ہے آپ کے لیے کمپلیٹلی فری اور ہمارے لیے بنتا ہے بہت ہی زیادہ موٹیویشن کا سبب ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر لی جائے گا تاکہ کل کو اگر لیٹس پوز ان کے ساتھ پی ٹو پی میں کسی قسم کا بھی کوئی ہاتھ ہوتا ہے فراڈ ہوتا ہے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس چیز کا اچھے طریقے سے سامنا کر سکیں تو دوستو شروع کرتا ہوں میں اپنا موضوع سب سے پہلے اس بات سے کہ آپ کو میں متعدد بار اس بات پر زور دے چکا ہوں کہ آپ نے فیس بک سے یا کسی بھی ویڈس ایپ گروپ یا ٹیلیگرام گروپ سے یو ایس ٹی ٹی بائی نہیں کرنے یہ بات تو ہوگی کلیر دوسری چیز ایسی ہے کہ لیٹس پوز اگر آپ کو پی ٹو پی کا یوز آ گیا ہے لیکن آپ اس میں ابھی تک روا نہیں ہوئے آپ کے ہاتھ میں تیزی نہیں آئی اور وہاں پر جاتے ہی آپ کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے تو کچھ ایسے اقدامات ہیں جو آپ کو چند منٹوں کے اندر کرنے ہوں گے اگر آپ ان چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں تو اس کے اندر ایک ٹائم لیمٹ ہوگی اور اس ٹائم کے اندر اندر آپ نے کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ سب آپ کو میں موبائل کی سکرین پر لے جا کر بتاؤں گا اس کا پریکٹیکل یعنی ٹیٹوریل بنا کر دوں گا تاکہ آپ نے سیم اسی پر عمل کر کے اپنے سکرین چھوٹ کو کہاں دینا ہے کس طرح دینا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو کیا ہونے والا ہے سکرین پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اس مرچنٹ کو بقاعدہ طور پر بلوک بھی کر بیٹھیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو وہ مرچنٹ کسی اور کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا اور یہ مرچنٹ زیادہ تر کون ہوتے ہیں یہ ڈیلر ہوتے ہیں ڈیلر کس لیول کے گھٹیا لیول کے اور یہ ان لوگوں کو ایک سیکنڈ میں پہچان لیتے ہیں جو پی ٹو پی میں آ کر بگنر کے طور پر اپنے لیے پہلی دفعہ یو ایس ڈی ٹی بائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان کا جان بوچ کے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو خریدار ہوتا ہے مان لے کہ آپ نے بائی کرنے ہیں یو ایس ڈی ٹی وہاں پر تو آپ کو پینک کر دیا جاتا ہے اوپر گھڑی کا ٹک ٹاک چل رہا ہوتا ہے اور آپ کا دل کھٹ رہا ہوتا ہے تو دوستو مان لے کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ہو گیا ہے فراڈ اب اس کا حل کیسے کرنا ہے میں آپ کو موبائل کی سکرین پر لے کے چلتا ہوں تو دوستو بنا دیر کیے ہم آگئے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر اور میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پی ٹو پی میں کسی بھی قسم کے فراڈ سے بچنے کے لیے اور ریسٹ آف لائف میں اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے کیا کیا اقدامات آپ کو کرنے چاہیے اور کر لینے چاہیے یہ ویڈیو پہ میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ ویڈیو کو کر لیجے گا لائک اور ہمارے چینل کو کر لیجے گا سبسکرائب تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس اورنج بول کو فالو کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آ چکا ہوں بائن آس پی ٹو بی میں سیل پرچیز جہاں پر کی جاتی ہے اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اے سی ای ایکسچینجر یہاں پر رسٹرکٹڈ ہوا ہے پوائنٹ بہت بریق ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں سب سے پہلے یہ چیز بتا دوں کہ اسے بائن آس نے رسٹرکٹڈ کیوں کیا ہے پہلی بات یہ کہ یا تو اس نے کسی کی پیمنٹ کھائی ہے یا اس نے کسی کی پیمنٹ روک لی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے اس لئے بائن آس نے اسے رسٹرکٹڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کی جا سکتی اور جب کبھی آپ نے یو ایس وی ٹی خرید رہے ہیں یا سیل کرنے ہیں تو آپ نے جس کے آگے رسٹرکٹڈ لکھا ہوگا اس کے ساتھ آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی سنتے جائیے بہت ہی اہم ویڈیو ہونے والی ہے آپ کی آنے والی زندگی کے لیے اور کرپٹو میں ٹریڈ کرنے کے لیے کیونکہ دیکھیں کرپٹو میں خاص کر کے کوئی بھی شخص جب آج کل ان ہوتا ہے تو وہ پیسیو انکم گین کرنے کے لیے اپنے خالات ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح آتا ہے لیکن اگر اسے یہاں پر آتے ہی ان چیزوں کا نہ پتہ ہو اسے دھوکوں کا سامنا کرنا پڑے تو میرا خیال ہے کہ وہ پہلے دن ہی کام کرنا چھوڑ دے گا تو دوستو جب بھی آپ نے یو ایس ڈی ٹی بائے کرنے یو ایس ڈی ٹی بائے کرنے پہ میری ایک مکمل ویڈیو موجود ہے جو میں اس ویڈیو کے انٹ سکرین پہ لگا دوں گا اور آپ کو اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو دوستو زیر میں رکھے گا کہ رسٹرکٹڈ بندے کے ساتھ آپ نے کام نہیں کرنا اب آپ نے اگر کرپٹو بائے کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ جس سے میں کرپٹو لینے لگا ہوں اس کے پاس کرپٹو اویلیبل کتنے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ارشد علی بیٹا ہوا ہے جو یہاں پہ مرچنٹ ہے ارشد علی اس کے پاس اٹھانہ ہزار تین سو تیسس یو ایس ڈی ٹی پڑے ہیں تو سو اٹس بیٹر کہ آپ ایسے بندے کے ساتھ کاروبار کریں جس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ کو میں ایک سیمپل دیتا ہوں بعض اوقات یہاں پر آپ نہیں دیکھ پاتے اس بندے کے پاس آٹھ یا دس ڈالرز ہوتے ہیں اور وہ لے کر بیٹا ہوتا ہے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں اب دیکھیں اب یہ کام ہونے کی باری آئی تو یہاں پر یہاں 150 آگئے لیٹس پوز آپ اس کے ساتھ اس سے 180 کی ٹریڈ کرتے ہیں آپ اسے بنا پوچھے ٹریڈ کرتے ہیں آگے کا عمل جو آپ کو پتہ ہی ہوگا وہ آپ کرتے ہیں تو 180 کا آپ اس سے آڈر لگا دیں گے اس کے پاس ہوں گے نہیں آپ گئے فس آپ نے اسے پیسے سینڈ کر دیے تو بیسٹ ہے کہ جب آپ اسے بائے کی اپشن پر کلک کریں گے تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے سب سے پہلے مرچنٹ کے ساتھ جا کے چیڈ کرنی ہے ہائے کا میسج کرنا ہے اچھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ فرود دیکھنے میں آ رہا ہے مرچنٹ آپ کا ٹائم ویسٹ کرتا ہے جیسے کہ اب میں آپ کو سیمپل دینے لگا ہوں یہ فیک آرڈر میں لگانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر بالفرض میں 5000 لکھ دیتا ہوں اور کیونکہ میں نے ابھی آرڈر نہیں لگایا تو میں اسے بیک کر دیتا ہوں پہلے مجھے یہاں پہ فلٹر لگانا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پر یاد رکھئے گا کہ فلٹر لگانا بہت ضروری ہے میں نے آل کی سیلیکشن کر کے آگے کر دیا ہے آگے کرنے کے بعد مان لیں کہ میں چلیں اسی کے ساتھ ٹریڈ کر لیتا ہوں باعث علمان کے ساتھ کر لیتا ہوں درستہ جہاں پہ سب سے بڑا فراد ہو رہا ہے وہ جگہ ہے یہ اگر آپ کے ساتھ یہاں پہ فراد ہو جاتا ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا یہاں پہ سبھی اپنے اپنے مفاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں مرچنٹ زیادہ تر پاکستانی ہی ہیں چیڈ میں جا کے جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو میسیج تو آ جائے گا یہاں پر جا کر جب آپ رپلائے کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا جو بینک کھوٹا ہے یا جائز کیش میں آپ لینا چاہ رہی ہے ایزی پیسہ میں تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلا سوال کرنا ہے مرچنٹ سے کہ آپ کی لیمٹ آن ہے بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پر آکے بہت جلدی ہائے بول کے پیسے پھینکنے والی بات کرتے ہیں ان کے بعد پیسے موجود نہیں ہوتے اور زیادہ تر مرچنٹ یہاں پر فراد کر کے ہی نکل جاتے ہیں اور وہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آپ کی یہ گھڑی ٹک ٹاک ہونی شروع ہو جاتی ہے نورملی نیا بندہ اس گھڑی کو دیکھ کر پینک ہو جاتا ہے کہ میرا ٹائم سٹارٹ ہے اور آپ یہاں پر سکرینشورٹ سنڈ کرنے میں دیر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے رپلائے بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی گھڑی چل رہی ہے اس کی نہیں ذہن میں رکھئے گا کہ جب آپ کی طرف پروسیجر چل رہا ہوتا ہے تو گھڑی آپ کی چل رہی ہوتی ہے اس کی نہیں لیکن جب آپ ادھر سے کمپلیٹ کر دیں میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا پروسیجر کمپلیٹ کر کے یہاں پہ جو سکرینشورٹ بھیجنا ہے وہ آپ نے اسے بھیجنے کے فوراں بعد اگر وہ آپ کو رپلائے نہیں کرتا پانچ منٹ تک چھ منٹ تک تو آپ نے بیک پر آ کر یہاں پر اس وقت آپ کے ایک اپشن آ جائے گی اپیل کی آپ نے اپیل کر کے بائنانس کو نوٹیفائی کر دینا ہے پیسے سینڈ نہیں کرے گا تو پھر اس کی پکڑ ہوگی تو دوستو لہٰذا ذہن میں رکھئے گا کہ یہ چیٹ کے پیج کے اوپر آپ کا تعلق رہنا ہی رہنا چاہیے پیسے سینڈ کر دینے کے بعد موسٹلی اگر آپ کو یہ کام نہیں کرنا آتا تو ان کی بھی ویڈیوز کا جو لنک ہوگا میں آپ کو باری باری کر کے سارے لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو دوستو یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ کہ یہاں پر جب آپ پیمنٹ ریلیز کر دیتے ہیں یہاں پر جب چیٹ میں دوبارہ جاتے ہیں تو موسٹلی لوگ چیٹ کا پیج جو ہے گواہ بیٹھتے ہیں اب لیٹس پوز آپ کا چیٹ کا پیج اگر گم ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بیک مارنا ہے ٹھیک ہے اور بیک مار کر کیونکہ ابھی میں نو نہیں کروں گا نو کروں گا تو میرا بھی پیج گم ہو جائے گا ذہن میں رکھئے گا میں نے اگر نو کرنا ہے تو آئی کنفرم کر کے کرنا ہے اچھا اب ذہن میں رکھئے گا کہ جو چیٹ کے پیج میں جا کے آپ نے سکرین شوٹ اتار کے پاس رکھا ہے وہ آپ کے اتنے کام آنے والا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیٹس پوز آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے فراد ہو گیا ہے تو اب آپ نے وہ سکرین شوٹ بائناز کو دینا ہے بائناز کو دیکھ کر آپ نے اب کیسے اپنی جان چھڑانی ہے وہ ذہن میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس جگہ پر جا کر آپ وہ سکرین شوٹ بائناز کو دیں گے اور بائناز میں بیٹھا ہوا جو بائناز کا سمجھ لیے کسٹمر ریپزینٹیو ہے وہ آپ کی سنوائی کرے گا اب لہٰذا میں کیونکہ یہاں سے آرڈر کینسل کرنے لگا ہوں وہ مجھ سے بعد میں پوچھتا رہے گا کیا وجہ ہوئی کیا نہیں ہوئی وہ میں بعد میں دیکھ لوں گا تو دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے ذہن میں رکھئے گا اب آپ کا بلفرز وہاں پہ آرڈر آپ نے پیسے بھی سنڈ کر دیئے آپ کا سکرین شوٹ بھی جلا گیا لیکن آپ کو پیسے نہیں آئے اب آپ پینک ہو چکے ہیں بڑے زبردست آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہوم پہ آنا ہے جیسے میں نے ہوم پہ کلک کر دیا ہے پھر آپ نے اس جگہ پہ جانا ہے یہاں پر جا کر آپ نے ذہن میں رکھئے گا کہ یہاں پر آتے ہی آپ نے ہیلپ اینڈ سپورٹ بھی جانا ہے اچھا اب وہ جو آپ نے سکرین شوٹ اتار کے رکھا ہوا تھا وہ آپ کے لئے پیسے واپس نکلوانے کا اور مرچنٹ کا جو نے جو فراد کیا ہے اس کا اکانٹ بلوگ کروانے کا سب سے بہترین طریقہ بنے گا وہ نہیں ہوگا آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا اچھا بعض اوقات آپ کے پاس وہ سکرین شوٹ نہ ہو تو آپ کو ایس ایم ایس بھی آیا ہوتا ہے بینک کی طرف سے تو آپ نے وہ ایس ایم ایس کی سکرین شوٹ اتار کے بھی آپ ان کو بھیج سکتے ہیں کسی بھی صورت آپ نے سکرین شوٹ نہیں مس کرنا آپ نے جیسے دیکھا تھا کہ ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بندہ مرچنٹ یعنی کہ رسٹرکٹیڈ ہوا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ کسی نے اسے چینڈ میں جا کے اس کی شکایت کر دی ہوئی تھی تو دوستو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو گیا ہے بائنانس سپورٹ سینٹر ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیٹس پوز آپ کا جو مسئلہ تھا وہ کہہ رہا ہے کہ فی اوف فی آٹ ڈیپوزٹ اور آپ نے آپ کو ویڈرال نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ دیکھیں فی اوف فی آٹ جس کے اوپر میں نے کلک کر دیا تھا اور یہ آگیا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے بائنانس ویل سٹارٹ ڈاٹومیٹکلی ویڈرال پرسیس سن سون وہ کہتا ہے کہ ہم فوری طور پہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل کریں گے ٹھیک ہے اور ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے آپ نے بھی یہی پہ آ کر ایکشن کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور فوراں اس کو اگلا پروسیجر ہوگا اس کے بعد کیونکہ آپ کا کیس لگ گیا ہے کیس کا نمبر آ جائے گا تو آپ نے بہت ایزی لی یہاں پر جا کر یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے دو پیج ہیں ٹھیک ہے ایک پیج جو بھی میں نیکسٹ کرنے والا ہوں یہ کہہ رہا جی آپ کو مثال کے طور پہ پی ٹو پی میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا فراڈ ہوا ہے تو آپ نے یہاں پر آ کر یہ دیکھیں پی ٹو پی اپیل ریلیٹڈ یہاں پر کیونکہ میں بٹن نہیں دبا سکتا میں نے دبایا تو پھر مجھے ان کو جواب بھی دینا پڑے گا تو یہاں پر آ کر آپ نے اپنے پی ٹو پی اپیل پہ بٹن کرنا ہے یہاں پر بٹن پہ دپاتے ہی انشاءاللہ آپ کا سارا سٹیٹس چیک ہوگا آپ نے ان کو اپنی سکرین شوٹ بیج نہیں ہے پیمنٹ کیجئے کہ میں نے پیمنٹ ریلیز کر دی تھی اس بندے نے پیسے نہیں دیے اور آپ کا سارا ایشو ریسول ہو جائے گا تو دوستو اس کے بعد اس کے مرچند کے ساتھ کیا ہوگا وہ آپ کو نہیں پتا اس کے پیسے فریز کر دیا جائیں گے تو ذہن میں رکھیں کہ بہت ہی کم لوگ یہ بات پاکستان میں خاص کر کے بگنرز یہ بات جانتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے بائناس میں پورا پورا رائٹ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی فراد کرتا ہے تو آپ اس کو کیسے نپڑ سکتے ہیں تو ہوفیلی دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی سے لائک کیجئے گا اور خاص کر کے ان دوستوں میں شیئر کریں جن کے ساتھ پی ٹو پی میں فراد ہوتے ہیں اور وہ بیچارے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہاں پہ کوئی بلیٹ فارم نہیں سننے والا اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ویڈیو کو ایک مطبع پھر سے ریکویسٹ کروں گا اپنے فرنڈ سرکل میں ضرور شیئر کر لیجئے گا اور اپنے پیسوں کو کیجئے گا سکیور اور سٹیج سیب رکھئے گا یاد جاتا ہوں اللہ حافظ